انہوں نے میری زبان سے ایک پتھر جو کہ جل رہا تھا اس پر میری زبان لگوا ہی ہے کہ یہ تیری زبان ہے یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے اور اگر مجھے ایک اور نئے سٹوی کے ساتھ میں ہوں آشی اور ہمار ساتھ موجود ہے ڈاکٹر کاشف سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم خانسی آپ کو ہو ری آج آپ کو بھی ہو ری ہاں مجھے خانسی نہیں ہو ری من جھو کار رہا تو مجھے خانسی نہیں ہو ری من جھو کار رہا میں بیماری جنم لے گی اصلا میں ہم اس روم میں آئے ہیں جب سے دوسری سیکنڈ سٹوری ہی ہے ہماری جو ریکارڈ کرنے جا رہا ہے باہر ہم ٹھیک تھے اور شاید یا تو ڈسٹنگ ہو رہا ہوئی اس وجہ سے یا کسی اور اس لئے کی وجہ سے لیکن میرا تو گلہ لیٹرلی ایسا ہو رہا ہے ڈرائے بلکل سوکرہ بھائی کا سوکرہ میرا بہرہ ہے ناک تو اب ایسا ہے کہ ہم سٹوریز میں ناغا نہیں کریں گے انشاءاللہ پانچ سٹوریز آپ کو ہفتے میں دینی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دیکھیں جل رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ لگ ساپ کیا سنانے ہو آج میں سنانا رہا ہوں ایک بڑا مزے کا قصہ اوکے آپ کے لئے ہوگا اور اگر ہمارے جس آدمی ایسی انسیڈنٹس کو فیس کرتا ہے تو ہماری تھوڑی سی آلت خراب ہوتی ہے جی لگ ساپ کیا مزے کا قصہ ہے مزے کا قصہ جو ہے وہ میں نے انسٹا پر بھی پوز کیا ہوا ہے میری انسٹا کی آئیڈی کاشیف ڈاٹ اکے ایج پر میں نے اس کو ڈالا ہے آپ اس پہ جا کے دیکھ سکتے رات کے کوئی تین ساڑھے تین وجہ کا ٹائم ہے میں نے ایک سٹوری میں بھی اس کو منشن کیا تھا کہ میں اس ٹائم پر اس جگہ سے واپس آرہا تھا جہاں پر میرے سامنے ایک کچھی دیوار کھڑی ہو گئی مٹی کی دیوار ایک آگئی تھی اچھا وہ ایک الگ جگہ تھی اچھا وہ ویڈیو دکھانا ہے وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھا دوں گا لیکن اس کے ساتھ اس جگہ پر کیا کیا تھا وہ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے تو ویڈیو ہم این میں دکھائیں گے ویڈیو میں دکھائیں گے ہوا یہ کہ میں کافی دیر وہاں پر موجود رہا اور عجیب و غریب چیزوں سے ملتا رہا چائے بھی پی اور وہ بچہ جو تھا وہ ایک کتہ بن گیا اور اس نے مجھے ایک راستہ دکھایا عجیب میں سوری بات آپ کی طوری کاٹ رہا اس پر اس سٹوری پر ہمارے پاس کچھ کمنٹس آئے دیں کہ واہ جو ہے اس مخلوق نے جو ہے آپ کی دعوت کی آپ کو چائے پلائی اور یہ سب چیزیں تو جو ہم نے کل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی دی وہ بھی ایک سٹوری ہے اور ایک ریل سٹوری ہے جو کہ ہمیں کسی نے بھیجی دی اور انڈو پاک جب پارٹیشن ہو چکا تھا اس کے بعد جب انڈیا اور پاکستان بن چکا تھا تو اس میں اگر آپ دیکھیں جو حافظ صاحب تھا اس کو جنات کی طرف سے ایک گفٹ میرا ٹھیک ہے پہلے تو دعوت کی گئی پھر اس کے بعد جب وہ دعوت کر سکتے ہیں گفٹ کر سکتے ہیں تو چائے پلانا میرے خانچے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو جن کے پاس یہ ایشوز ہیں بات کرنے کے تو ان کے لیے اچھا جواب ہے جی تو وہاں پر میں ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ لوگ کو ایک تو میں آپ کو بندہ دکھا چکا ہوں باقاعدہ اشارہ وہ اس کا سرکل کر کے باگ کر کے وہ دوسرا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے اتنے زیادہ اوربز تھے اتنی انرجیز تھی کہ آپ کی سوچ ہے وہ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہاں وہ تھوڑا سا دکھا دیتا ہے ان کے لیے وہ مزیدار تب رہتی ہے ایک چیز جب آپ اس چیز کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ اس کے بارے میں سٹوری سنے تو پھر مزیدار زیادہ رہتا تھا دوسرا وہ جو اوربز اللہ سین ہے وہ تو میں نے دیکھا ہے بلکہ انگریز اس چیز پر جو ویسٹ میں لوگ رہتے ہیں وہ چیز پر اپنی ڈسکوریز کرتے ہیں اوربز کو ڈھونڈتے ہیں تو اوربز کو ڈھونڈنے والے جو انگریز ہیں وہ آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاکستانی میں چیز پر کام کرتے ہیں جو باہر رہتے ہیں یہ سواب کے دوست ہے باکہ میرے دوست ہے یہ چیز یہ میں اس کو دوبارہ پلے کرتا ہوں یہ دیکھا ہے کہ زائد بائٹی رہتے ہیں باکہ میرے دوست ہے یہ چیز یہ تو یہ ڈوپ صاحب نے ہا ڈوپ صاحب پھر کیا ہوا اس پہ اچھا یہ کرنے کے بعد ان حرکتیں میں گھر آ گیا اور کافی دیر ہو چکی تھی وہ میں نے بتایا کہ میں نہا ہوا آکے پھر جوپ پر چلا گیا دوسری ہوتی واپس جب آیا اس کے دوسری رأس میرے دماغ میں یہی لوکیشن گھوم رہی تھی ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں جاتے ہو اور آپ کو بہت زیادہ چیزیں جب آپ سے ٹکراتی ہیں تو آپ کی دماغ میں وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو میرے دماغ میں اسی طرح سے وہ لوکیشن چل رہی تھی میں نے اپنے لئے چائے بنائی چائے پی نے بیٹھا تو مجھے وہ کل کی چائے آدھا گئی کہ یار میں اس وقت یہاں پر یہ چائے پی رہا تھا چائے کے دو سپ لیے ہوں گے میں نے صرف دو سپ ہار لیوں میرے سامنے والے چیئر پہ وہی بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کو میں نے سرکل کیا تھا اوکے ٹھیک ہو گیا جو پیچھے موڑ کے ایسے مجھے اس جگہ پتھر پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے بات یہ نہیں تھی صرف کہ وہ مجھے دکھا وہ مجھے دکھا کیوں تھا پہلی بات وہاں پہ عورت مجھے کیوں دکھی تھی وہاں پہ مجھے بچے کیوں دکھے تھے ہر چیز کا ایک ریزن ہوتا ہے وہاں پہ وہ پتھر جو اشارے سے توڑا گیا تھا اب جب میں چائے پی رہا ہوں اور بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے تو آپ اپنے گھر میں آپ صرف فیل کرے کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی اس طرح سے جیسے یہ عاشی بٹھا کے وہ بیٹھ جائے اچانک سے خیر میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ پریشان نہیں ہونا میں تمہارے پاس کسی کام سے آیا اب وہ کسی کام سے آیا ہوں تو کام کیا ہو سکتا ہے اس نے کہا ہمارے پاس اس جگہ میں جہاں پہ وہ پکتھر ہے ہمیں چھوٹی سی چار دیواری کھڑی کروانی ہے کیا کرنا ہے چھوٹی سی چار دیواری کھڑی کروانی ہے لیکن اس جگہ پر حرام جانوروں کا آنا جانا ہے اور ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے اب وہ یہ بات کی میں نے کہا حرام جانور اس نے بولا تمہیں ہم دعوت دیتے ہیں آج تم ہمارے پاس دوبارہ آنا میں نے کہا یہ صحیح فرض کیا ہوں یہ ہی مطلبہ غالباً نہیں صبر کر دکھاتا ہوں بتاتا ہوں اوکے وہ دوسری رات میں گیا تو وہ جو حرام جانور تھے وہ یہ تھے اوکے جو دور سے چہرہ گول اور جیسے دو منڈیا آپس میں جڑی ہوئی یہ آپ انسٹا پر دیکھ سکتے ہیں میں ان سے کیسے جان چھوڑا سکتا ہوں کیونکہ یہ تو آپس میں سب ایک ہی ہیں ان کی قسمیں الگ الگ ہیں لیکن یہ آپس میں ایک ہی ہیں مجھے ایک چیز دور سے نظر آئی میں نے موبائل نکالا فوٹو کچھا انسٹا پر اپلوٹ کر دیا پوش کر دیا آشی کو بھیجا اس کے بات کیا ہوا میرے ساتھ دیکھنے والوں نے بڑا مزہ کیا ہوگا بڑا مزے سے دیکھا ہوگا وہ ایک جانور تھا جس کی دو گردنیں تھی اور جن کی چنز آپس میں ملی ہوئی تھی اور دونوں کتے کی شکل کے تھے وہ اتنی سپیڈ میں میرے پاس آئے کہ میری پلک جھپکانے سے پہلے وہ میرے پاس کھڑے تھے اب مجھ پہ بہت شدید قسم کا غرہ رہے تھے جسے میرا آنا ان کو وہاں پر بہت برا لگا ہے اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں میری حالت ٹائٹ ہے اب جب غرہ رہے تو اوپیسٹی بات ہے آپ کو کتوں کا آواز آرہا ہوگا شاید اوپر سے آرہا ہے یا باہر سے آرہا ہے یہ باہر والا ہے اوپر تو نہیں اروکسین اور سیکسین والا تو نہیں ان کا آواز باہر ہے یہ تو بہرہ وہ غرہ رہے تو اس کا مطلب وہ بھوکتے مجھ پر لیکن انہوں نے ایک عجیب سی زبان میں مجھ سے بات کرنا شروع کی جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی میں صرف سنو رہا تھا میں آپ کو اپنے وہ شرٹ اور پینٹ دکھاؤں گا جو پھٹی ہے کہا پھٹی ہے اب ہی تو نہیں ہوں اب نیکس سٹوری میں ہی تکھاؤں گا میرے پینٹ کے پکڑا اور مجھے کھینچا اور زمین پر رگڑا اس بندے نے جو پتھر پر بیٹھا ہوا تھا اس نے میری ان سے جان چھوڑوائی اوکے انہوں نے ابھی پکڑ کے مجھے کھینچا ہی تھا اتنا اس پیڈ میں کھینچا تھا کہ میری پینٹ وینٹ میری شرٹ اس طرح سے پولی اُدھلی ہے دیکھیں یہ کوئنسیدنس نہیں ہے ٹھیک ہے جب ہم اس چیز کے بار باد کریں اور پھر ساتھ میں کتوں کی بھوکنے کی آواز آپ کی سٹوری میں آئی مطلب ابھی ہمارے پاس رات کے بجرے تقریبا پونہ ایک اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پونہ ایک بجے کیوں بھوکنے جی تو وہ بندہ آیا اور اس نے اپنی لاتھی سے اشارہ کیا اور وہ دونوں چیزیں غائب ہو گئی مجھے کہنے لگا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ بہت خطرناک ہیں ہمیں یہاں پہ چار دیواری کھڑی کرنی ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ عبادت کرنی ہے اور یہ ہمیں یہ کرنے نہیں دیتے اوکے میں نے کہا کہ یار انہوں نے میرے ساتھ اتنا غلط کیا مطلب برا کیا میں کیسے ان سے بات کروں میری سمجھ سے تو باہر ہے یہ چیز میں ان سے کیسے بات کر سکتا ہوں تو اس نے کہا صبر اس نے مجھے کوئی عجیب طریقے سے مجھے نہیں بتا کہ کیا ہوا مجھے اس وقت صرف میرے ادھر ایسے ایسے ہاتھ رکھا مجھے میری اپنی زبان سمجھ میں نہیں آرہی تھی کہ میں کس سبان بات کروں اچھا مجھے کہنے لگا کہ بلاو ان کو ان کا نام بھی بتایا اس نے مجھے میں نے نام لیا اور وہ میرے سامنے تھے اس وقت انہوں نے مجھ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی کوئی لڑائی نہیں کی جو وہ بول رہے تھے وہ میں سمجھ رہا تھا جو میں بول رہا تھا وہ سمجھ رہے تھے ان کے ایریا کا ایک ڈسپیوٹ تھا ایک جگہ پہ اس پتھر پہ بیٹھے ہوئے اس مخلوق کی عبادت گاہ تھی دوسری پہ ان کی چارہ گاہ تھی جو دوسرے والے تھے جو وہاں سے کھاتے تھے اوکے اب وہ کہتے تھے کہ یہ یہاں سے ہٹ جائے یہ کہتے تھے کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے تو ہوا کیا دونوں کی اپس میں ہو گئی چلی کو گیا میں نے کہا کاشیو تو پتلی کر دی پکڑ لیکن میں اتنا آسانی سے پتلی کر دی پکڑنے والا تو تھا نہیں لیکن ڈر رہا تھا لیکن ڈر رہا تھا خیرتے یہ ہوا کہ چار دیواری اٹھے گی ایک کورنر میں ان کا کھانا جائے گا اور ایک کورنر ہو گا ان کی عبادت کا لیکن بیچ میں کوئی نہیں آئے گا جائے گا ٹائمنگ سے حساب سے انہوں نے یہ بات مان دی دونوں نے مان دی مان تو لی لیکن اس کی مہر لگانی تھی وہ مہر کس میں لگانی تھی کیسے لگانی تھی وہ آپ اس عذیت سے نہیں گزر سکتے اچھا میری زبان جو اس وقت میں ان کی زبان بول رہا تھا انہوں نے میری زبان سے ایک پتھر جو کہ جل رہا تھا آگ تھا اس وقت پتھر میں کبھی آگ دیکھی ہے نہیں لگتی ہے اس پتھر میں آگ لگی تھی اس پر میری زبان لگوائی ہے کہ یہ تیری زبان ہے اچھا تیری زبان سے ہم دونوں یہ معاہدہ کر رہے ہیں اگریمنٹ ہے اس وقت میں نے جان چھوڑا میں نے پتھر پر درتے درتے زبان لگائی آپ کا پتھر پیور بلیک ہو گیا اور اس پر لال کلر کی اتنی سی میری مہر لٹرلی مہر ٹائپ ایک چیز بن گئی میں آپ لوگ اس کی فوٹو بھی شیئر کروں گا اگر کرنی ہوئی مجھے تو اگر مجھے الاؤ کیا گیا تو اس کے بعد یہ دونوں چلے گا معاملہ ان کا رفا دفا ہو گیا اور جو تائب میں نے گاڑی نکالی میں گھر کی طرف چلے گیا اس وقت کوئی ساڑھے چار ہو رہے ہوں گے رات کی چار ساڑھے چار ہو رہے ہوں گیا میری گاڑی جب اس ایریا سے نکلی تو ایک اور مصیبت میرے گلے ٹکرا گیا جو کہ گھر تک میرے ساتھ چلی وہ تھی اس جگہ کی وہی عورت جو پہلے وہاں پر موجود تھی اصل میں وہ جو پتھر پر بیٹھا ہوا تھا جن میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ ان کی زبان پر اعتبار نہیں کیا رہا ہے وہ عبادتگاہ دیکھیں بنوا رہا تھا اوکے وہ سزاگاہ بنوا رہا تھا کس کی اس عورت کی اور بچوں کی ہم جو مجھے اس عورت نے اس گاڑی میں بتایا کہ تم غلط کر کر آئے ہو اب یہ ساری زندگی ہمیں عذاب دے گا اور یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور میں تمہیں اب سکوند کا سانس لینے نہیں دوں اچھا مطلب وہ دو سے جان چھوٹی تب عورت میں پس گیا دیوار تو کھڑی کروا دی اب اس عورت کا کیا کرنا ہے جب کرنا ہوگا تب بتاؤں کیا کرنا ہے مطلب ابھی بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہیں کچھ مجھے ایک چیز سے سٹرکلی منہ کیا گیا ہے بڑے غصے سے منہ کیا گیا ہے بڑے کہتے ہیں نا وارننگ سے منہ کیا گیا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کو رو دوں کام سے مراجع ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے تو وہ نہ کروا تو میری کوشی شیخ میں آئیں گا ایسا کوئی کام نہیں کروا اور میں یہ بھی پہلے سے ہیم عذرت کرتا ہوں کہ اگر میں کسی کو کسی چیز کا ریپلائن نہ کر سکو اور کسی سے کوئی بات نہ کرسکو اور کسی کو کوئی کسی میسج کا کسی کال کا جواب کسی کو بھی نہ دے سکوں تو اس کو میرے لیے کوئی مسلحت اور کوئی مجبوری سمجھ لیجیے اوکی بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچائے اور اچھے کاموں میں اپنے آپ کو بزی رکھے کسی کے حلپ کرنی ہے تو اچھی چیز ہے مدد کرنی ہو یار کی نہیں مدد کرنی ہو اس کی یا یار کی دھارس ہو جانا ہو بڑے دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں ہمارے طرف سے سیاہ بابائی اللہ حافظ سکس روح کریں وستغفر اللہ ان اللہ غفر رہیم یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی